اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ براؤنیز کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کچھ ٹپس ان ٹریکس ایسی ہیں اگر آپ انہیں فالو کریں گے تو آپ بہت زبردست براؤنیز گھر میں بنا سکتے ہیں تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے خوش کجا کو مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے 3-4 کپ میدہ لیا ہے میرنگ کپس کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے تب ہی آپ اچھی بیکنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے تقریباً 1-3 کپ اور اس کے بعد 2 ٹیبل سپون میں نے مزید کوکو پاورڈر کے ڈالے ہیں بیکنگ پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور 1 فورٹ ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے ہم چھان لیں گے اور پھر مکس کر کے ہم اسے ایک طرف رکھ دیں گے اچھا کیک بیک کرنے کے لیے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اب ہم براؤنیز بیک کرنے کے لیے اپنی ڈش کو پریپیر کر لیتے ہیں میں نے بٹر پیپر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر میں نے کٹنگ کر لیا ہے اس کی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو گھر میں موجود سادہ پیپر سے بھی آپ بٹر پیپر تیار کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے پہلے سے اس کے بعد کنارے سے ترچہ کر کے ہم اس پیپر کو کٹ لیں گے اور ڈش میں اس طرح سے بچھا لیں گے آئل سے ڈش کو گریس کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ ہمارا کیک چپ کے نہیں اس کو بھی ہم ایک طرف رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے تین انڈے لے لیے ہیں ان کی سفیدی اور زردی کو الہدہ کر لیا ہے اس طریقے سے آپ اس کی زردی اور سفیدی کو الہدہ کر سکتے ہیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے تھنڈے نہیں ہونے چاہیے اور اگر فریج میں بھی رکھے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑی دیر پہلے انہیں نکال کے باہر رکھیں پھر اس کے بعد ایک بڑا باؤل لیں گے اس میں تین انڈے کی سفیدیاں ڈالیں گے اور ساتھ ایک کب پسی ہوئی چینی ڈال کے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں باؤل آپ کا بلکل خوشک ہونا چاہیے اگر بول میں نمی ہوگی یا تھوڑا سا بھی پانی کا کترہ ہوگا تو آپ کا کیک بیٹ چاہے گا جب یہ مکسٹر کریمی سا ہو جائے گا تو انڈے کی زردیاں جو ہم نے الہدہ کی تھی وہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو دو سے تین منٹ مزید بیٹ کریں گے اور اس میں ہم آئل شامل کریں گے یہاں پر 3-4 کپ آئل لیا ہے یعنی آدھا کپ اور ایک چوتھائی کپ یہ ملکے 3-4 کپ بن جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آئل ڈالتے جائیں گے اور اسے بیٹ کرتے جائیں گے یہ ایک فرفی سا مکسٹر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہونی چاہیے تقریباً 8 منٹ تک اسے بیٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں ونیلہ ایسنٹ شامل کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ڈرائے اجزہ ہم نے سائیڈ پر رکھے تھے اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کی طرف ہم نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہ مکسٹر ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی سپیچولا کی مدد سے مکس کریں تو بہت اچھا یہ مکس ہو جائے گا اور ایک سموڈ سا بیٹر بن جائے گا یہ دیکھیں بہت زبردست یہ ہمارا بیٹر بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اس کو اپنی بیکنگ گش میں ڈال لیں گے اون کو تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے اور اسے بیکنگ کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 30 سے 35 منٹ تک یہ دیکھنے کے لئے کہ کیک پروپر بیک ہوا ہے یا نہیں آپ ٹوٹ پیک یا لکری کی کوئی سٹک لے کے اس کے اندر اس طرح سے ڈالیں گے اگر تو وہ کلین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیک بیک ہو چکا ہے اور اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی میٹیریل لگا ہوا ہے تو پھر آپ اسے مزید بیک کر سکتے ہیں یہاں پر براؤنیز بہت زبردست بن کے تیار ہو چکی ہیں بٹر پیپر کو ریموف کر لیں گے اور نائف کی مدد سے ہم سائیڈوں سے نیٹ کر لیں گے اور اس طرح سے بعد میں ہم پیسیز میں کاٹ لیں گے یہ دیکھنے میں بہت سوفٹ لگ رہی ہیں اور ذائقے میں بھی بہت زبردست بن کے تیار ہوتی ہیں اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ انسٹرکشنز کو فولو کریں گے تو آپ بھی اسی طرح بہت زبردستی براؤنیز گھر میں بنا سکتے ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر کچھ کوئک اور ایزی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو فوڈ ہٹ کے انسٹرگرام پیج کو بھی فولو کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ